موسیقی 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 اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سرینڈیو صاحب پر ہی کہ تانیس جاتے ہیں میں لیکن سو تو بڑے تیم ہوگی تیرا جلا آج سو میری سنگی میں بہتا ہلا ہی مطلب اے سارے فرامت کے لئے اپنے بوں کو کھو دیں حالت نہیں لگا میری مردی میری مردی خوری ہو میری مردی میری مردی خوری ہو مردی خوری ہو خوری ہو اے اللہ مردی خوری ہو مردی خوری ہو اب موسیقی 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 اس کے ساری کعوش کے لیے بہن علشبہ اور بھائی شکور کا میں شکر گزار دوں جن طبیب کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آئیت سے لکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آئیت سے اسی علاقہ میں سہواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگاوانی کر رہے تھے اور خدا من کا فرقصہ ان کے پاس آکڑا ہوا اور خدا من کا جلال ان کے چوگر چھمکا اور وہ نہائیت دھر گئے مگر فرقصہ نے ان سے کہا دھر مات کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک مونجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خود آمن اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپتا اور چردی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یقیق اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی زاہد ہوئی آغ میں بالا پر خدا کی تمشید ہو اور ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سلا جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو خدا میں نے ہم کو خبر دی ہے دیکھے فضلوں نے جندی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چردی میں پڑا ہوا پایا اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات اس لڑکے کے حق میں ان سے کہیں گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر چلواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی بھوٹ گئے خدم کے خلاق کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برگت ہو بانا اسمان جنابی باپ اس وقت دیکھ ہم نے ہی ہفتوں میں ہاتھ یہ کر رہے ہیں بطور پاسٹرز اور بطور پتا ہی ایوٹھ ایڈرز اور ہم تیرے بھول میں برگت کے دروازیں چاہتے ہیں یوڈ کے لیے خلی کو جائیں لیڈرز کے لیے خلی کو جائیں ایوڈات تناظر ہو جائے ہم تیری شکر امداری کرتے ہیں ایوڈا آج اوپر کرائز کیلئے ہم تیری شکر امداری کرتے ہیں یوٹی دیمیشن کریے ہم پر شکل کو دائی کرتے ہیں پی ایس کریے ہم پر شکل کو دائی کرتے ہیں لیئر ماتھونا کریے اور دن 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 دی میں یوٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہم ان کے لئے برگت چاہتے ہیں اس کے لئے روحشیاں مبارک ہوں از کے پروگرام کے بارے میں میں ایک سی کسٹاپ کو خاص طور پر مبارک ہوں پیش کرتا ہوں اور خصوصاں مدرک پاسٹوان جو اس چرچ کے پاسٹر انشارج ہیں یا دیگر قرام ہیں ان کو بھی مبارک ہوں پیش کرتا ہوں اور میں نے اس پروگرام میں یہ لیکھ رہا ہے کہ نوجن بیٹیوں اور بیٹوں میں واقعی YFC کا ستاپ کام کر رہا ہے ایک ڈرامے کے صورت میں کلام کو بیش دیا گیا ہے اور YFC کا جو مقصد ہے وہ چرچ کے پاسٹو بنانا یا پاسٹو کو تبدیل کرنا یا کسی کے اوپر اٹیک کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا یہ بیجن ہے کہ نوجوانوں کو دیا گیا ہے اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ کلیشہ کی بریاد ہوتی ہے اور جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کلیشہ کا ستون ہوتے ہیں اور جب نوجوانوں کو ہم پیچھے ہٹانے کی خوشت کرتے ہیں تو ہم ایک بلڈن کو برباد کرنے کی خوشش کرتے ہیں کلیشہ خوبصورت بلڈن موسیقی